اقوام عالم کی طرح پاکستان میں بھی دودھ کی سنت دن بہ دن ترقی کر رہی ہے دودھ کی سنت کی افادیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ ممالک جو دودھ دینے والے جانوروں یعنی گائے بہنسوں سے مالا مال ہوتے ہیں وہ زراعت کے شعبے میں دنیا کے دیگر مادنیاتی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ترقی آفتہ ہوتے ہیں جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آسٹریلیا اور ہالینڈ وغیرہ ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے زراعت کے شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے اور آج بھی یہ یورپین ممالک پوری دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کی صفحے سب سے آگے ہیں خوش قسمتی سے پاکستان جغرافیائی اعتباس سے اپنے خطے میں شامل دیگر ممالک کے مقابلے میں دودھ دینے والے جانوروں کی نسل میں قدرتی طور پر بہت بہتر ہے پاکستان میں بہترین اور آلہ دودھ دینے والے جانوروں کے نسل کے پروگرام کو بہتر کرنے کی بڑی گنجائش موجود ہے نیسلے نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے اس مقصد کے حصول کی خاطر ایک مصفت قدم بڑھایا دو ہزار سات میں بیرونی ممالک سے دو ہزار ایک سو ایسے جانوروں کو درامت کیا گیا جو بہترین دودھ دینے کی صلاحیت کے حامل تھے نیسلے کا مقصد اچھی اور مفید نسل کی گائے پاکستان منگوا کر ان کی نسل کو فروغ دینا اور ان جانوروں کی دودھ دینے کی بہترین پیداواری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا تھا اس مقصد کے حصول کی خاطر نیسلے نے اپنے ملک کلیکشن اور بیری ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ کے تیکنیکی شعبجات کو متحرک کیا تاکہ وہ فارمرز کو نہ صرف ان جانوروں کے رکھنے مناسب دیکھ پھال اور خورا کے صحیح اور موضوع طریقہ ایکار سے آگاہ کر سکیں بلکہ دودھ کی قدرتی مقدار کو بڑھانے کے جدید طریقے سے روشناز بھی کروا سکیں یہ کام نسلے کے تیکنیکی ماہرین کے تجربے اور محنت کی لگن سے شروع کیا گیا کیونکہ یہ انداز تربیت روایتی فارمرز کے لیے ایک نیا تجربہ تھا چنانچہ اس کے نتائج شروع میں ملے جلے سامنے آئے ایسے فارمرز جنہوں نے نسلے کی مقرر کردہ بہترین سفارشات پر عمل نہ کیا ان کو ابتداء میں ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے جانوروں کی اوسط پیداوار بڑھ نہ سکی اور آخرے کار ان فارمرز نے یہ جانور واپس کر دئیے ان کے برعکس وہ فارمرز جنہوں نے نسلے کی مقرر کردہ سفارشات کی پاسداری کی اور ان پر اسی طرح عمل کیا جیسا کہ نسلے کے ملک کلیکشن اور ڈیری ڈیویلیپنٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو ہدایہ دیں وہ ان جدید تکنیکی طریقوں کی مدد سے اپنی کاوشوں میں کامیاب ہوئے اور نتیجتاً ان کے جانوروں نے اوسطاً پچیس سے تیس لٹر دودھ روزانہ دینا شروع کر دیا مجھے قاسم رزوی کہتے ہیں ڈیری فارم میرا شوق ہے اسی ڈیری فارم کو اب میں نے بیزنس میں چلاتے ہیں انیس سو جنوے میں ڈیری فارم کی اپتدا کے اسے ریوائٹنیں دستے چلاتے رہے ہیں جس سے ہم مطمئن نہیں تھے دو ہزار پانچ میں میری ملاقات نسلے کے ایگری سرویسز سٹاپ سے ہوئی جس کے مشاورت سے باقاعدہ ٹیکنیکل اتوار سے ڈیری فارم میں تبدیلی لانا شروع کی جس میں شیڈ کی تعمیر کولنگ سسٹم سینڈ بنکر سائلیج بنکر بچوں کے لیے بہترین پنجرے بنوائے بہترین فراغ کے لیے سائلیج متوازم فراغ کے لیے ونڈا شروع کر آیا اچھے ڈیری شیڈ کے ساتھ اچھے جانورنگ تلاش تھی جو کہ نہ صرف پیداواری لحاظ سے بلکہ بہترین افضائش نسل سے منافع بخش ثابت ہو سکی نسلے نے میری یہ مشکل بھی آسان کر دی اور آلہ نسل کے بہترین پیداواری صلاحیتوں کے حامل جانور مجھے بیرونے ملک سے مگوا کر دی جس میں آلہ فریزین جرسی اور دوگلے نسل کی گائے شامی تھی ابتدا میں ان جانوروں کو نئے محول میں مشکلات کا سامنا تھا جیسے کہ یہاں کا موسمی درجہ حرارت پراغ کی کمی چچڑوں کی بیماری وغیرہ شامی تھی الحمدللہ نسلے ملک کولیکشن اگری سرویسز کے بھرپور تعامون سے ان مسائل پر جلد قابو پا لیا گیا اکثر مقامی لوگوں کی نظر میں درامہ شدہ جانوروں کو خریدنے اور ڈیری فارم میں رکھنے کا فیصلہ درست نہ تھا لیکن بفضل خدا میں نے اپنی محنت لگن اور نسلے کے بھرپور تعامون سے اب اس رائے کو یکسر تبدیل کر دیا اور وہی لوگ میری ڈیری فارم کو باعث سے رہنمائی سمجھتے اور جدید ڈیری فارمنگ میں اس کو اہم سنگے میل قرار دیتے میں پھر ایک بار نسلے ملک کولیکشن اور اگری سرویسز کے عملے کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعامون کیا آج میں ترقی کے راستے پر ہوں لیکن منزل کو ابھی پانا ہے اور آگے جانا ہے یہ نسلے کے تکنیکی شو بجات کی مہارت اور قابلیت کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کیونکہ اب بود کی سنت سے پابستہ دیگر اداروں نے بھی نسلے کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنا کر نسلے کی طرح بیرونی ممالک سے جانوروں کی درامت کرنا شروع کر دی ہے اور نسلے کے دیری ڈیولیپنٹ ڈپارٹمنٹ کے وضع کردہ لاحے عمل کی تقلید کرتے ہوئے اسے سراحہ ہے یہ سب نسلے کے اس عظم کا زندہ جاویت ثبوت ہے جس کی ابتداء نسلے نے دو ہزار ساتھ میں کی تھی آج بھی نسلے اپنے اس عظم کے ساتھ منصل کی طرف روان دوا ہے تاکہ دودھ حاصل کرنے والی قدرتی سنت جدید سائنسی اور تقنیقی انداز سے اور زیادہ بہتر اور موثر ثابت ہو سکے بات ادھر ختم نہیں ہوتی ابھی یہ ابتداء ہے ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے قدم ہمارے روان دواں ہے اور آسماء پر نظر آمار موسیقی